بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقی ٹی وی سائنس ان ہیلتھ میں خوش آمدید اب جانتے ہیں کہ اسرائیل کو اس وقت سب سے بڑا جھٹکہ یہ لگا ہے کہ ایران اور حزباللہ کے ہاتھ اسرائیل کے آئرن ڈوم کو تباہ کرنے کا فارمولہ آ گیا ہے اب جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے تباہ ہوتا ہے آپ ذرا یہ مناظر دیکھئے یہ نہ جانے ایسی کیا صورتحال ہے کہ وہ میزائل فائر کرتے ہیں اور میزائل سیدھا جا کر وہ اصل میں ڈیفرنٹ جگہ پر لگتا ہے یہ جس جگہ پر میزائل لگا ہے جا کر یہ ایک خاص لوکیشن تھی جہاں پر آئرن ڈوم کا ریڈار سسٹم تھا اور ریڈار سسٹم سمجھ لیجئے آئرن ڈوم کا دل ہے اس کے بغیر آئرن ڈوم زیرو ہے آپ نے اس کو تباہ کیا then آپ ایزیلی آئرن ڈوم کو تباہ کرتے ہیں آپ دیکھئے ذرا کیسے انہوں نے اس کی لوکیشن ڈیٹیٹ کی ریڈار کا کام یہ ہوتا ہے کہ اسے الیٹ جاری کرنا ہے کہ میرے اوپر کوئی میزائل آ رہا ہے کوئی چیز آ کر گر رہی ہے وہ میزائل آتا ہے یا کوئی چیز آ رہی ہے ڈرون آ رہا ہے کوئی بھی چھوٹی چیز آ رہی ہے تو وہ الیٹ جاری کرتا ہے اس صورتحال میں آئرن ڈوم کی جو بیٹری ہوتی ہے فوری طور پر اس کو تباہ کرتی اب انہوں نے کام کیا کیا ہے انہوں نے ان کے ریڈار تباہ کرنے شروع کر دی پہلے یہ ریڈار تباہ کرتے ہیں اور دن اس کے بعد آئرن ڈوم تباہ کرتے ہیں اب آئرن ڈوم جس نے اسرائیل کو بچانا تھا وہ دھڑا دھڑ اس وقت تباہ ہو رہے ہیں اور اس کے ہاتھ میں یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے ایران کے ہاتھ میں ایک فارمولہ آ گیا ہے جو اصل میں آیا حزباللہ کے طرح ہے کیونکہ اصل میں تو آئرن ڈوم کی تقریباً چار بیٹریز انہوں نے تباہ کی ہیں اور غالباً اب ریڈار سسٹم بھی تباہ کی ہے اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ یہ جو جنگ ہے میڈل ایس کی وہ اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ اسرائیل کو یہ بات اچھی طرح پتا ہے کہ سارے ممالک جنگ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں خاموشی ایک چھائی ہوئی ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ بڑا طفان آنے والا اور ایسا طفان آنے والا ہے کہ سب کے ہاتھ سے یہ جنگ نکلنے والی ہے یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اس وقت حالات مکمل طور پر تباہ کی طرف جا رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ایران کو اب یہ پتا چل گیا ہے کہ کیسے ان کے سسٹم کو بائی پاس کرنا ہے حضب اللہ نے پانچ سو ڈالرز کا ایک ڈرون بارا ہے اور وہ عام سا ڈرون ہے اب وہ ہوا کیا ہے اس ڈرون نے جا کر ان کے اتنی تباہی کر دی ہے کہ نہ ریڈار سسٹم کام کر رہا ہے اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے ان کے کئی فوجی مار دی ہے انفرسٹرکچر تباہ کر دی ہے اور وہ اتنا تھکا ہوا تھرڈ کلاس ڈرون ہے کہ اس نے اسرائیل کا انفرسٹرکچر تباہ کی ہے فوجی مر رہے ہیں اور کوئی پروٹیکشن نہیں ہے اور وہ تھکا ہوا ڈرون ہے یعنی آپ سوچ لیں کہ پاکستانی تقریباً ایک لاکھ پینتیس ہزار کے گریب کا وہ ڈرون ہے اور وہ جا کر کروڑوں روپے کے اربوں روپے کی انفرسٹرکچر کو تباہ کر کے ان کے فوجیوں کو بھی مار رہے ہیں بہت کی انفرسٹرکچر کی تو چلے سمجھ آتی ہے کہ اسرائیل کو امداد مل جائے آپ کے فوجی پندرہ بیس مارے جائے تھکے ہوئے ڈرون سے تو وہ کیسے ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے اب آپ نے غور کیا ایک بات یہ اصل میں ڈرون جو ہیں انہوں نے کیا کام کرتے ہیں کہ یہ ڈرون ساتھ فٹک بھی بناتے ہیں خود بھی تباہ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ون وے ڈرون ہوتا ہے خود کچھ ڈرون ہوتا ہے خود بھی تباہ ہوتے سب ہوتا لیکن اس سے پہلے وہ ڈیٹا دے دے تھے ایران نے جو کام کیا تھا ان کے ڈرونز آئے تھے انہوں نے اگزیکٹلی وہی کام کیا تھا جو اسرائیل پر مارے گئے وہ اسرائیل میں داخل ہوئے انہوں نے سارا ڈیٹا انفرمیشن ساری لے لی اور پیچھے پاس کر دی اب حالت کیا ہو گئی ہے اسرائیل کے اندر حالات اتنے زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں کہ اسرائیل نے رفا کی سائٹ پر آپریشن شروع کر دیا اب اس کو یہ بات پتا چل گئی ہے کہ یہ جنگ بڑے پر مانے پر شروع ہونے والی ہے تو جب انٹرنیشن سطح کی جنگ ہوگی کیونکہ ایران پر اب حملہ بلکل دیار ہے کسی بھی وقت انہوں نے کرنا ہے یہ سمجھ ہی جی ایک بہت بڑے توفان سے پہلے خاموشی چھا گئی ہے اچانک اور اس خاموشی میں جو تباہی ہونے والی ہے وہ آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ بڑی خطرناک ہے انہوں نے کام یہ کیا ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس وائل حانیہ کی ایران سے جب ملاقات ہوئی انہوں نے بڑا کلیر لکھا دیا ہے کہ یہ آخری فیز ہے اور ہم بڑی تباہ کوئی جنگ لڑنے والے ہیں یا وہ ہیں یا ہم ہیں اس طرح کی سیچویشن ہے آر اور پار والی سیچویشن ہے اب ہوا یہ ہے کہ نیتن یاہو نے آرڈر جاری کیا ہے کہ جنگ بڑے پیمانے پر چھٹتی ہے پورے ملکوں سے چھٹ جائے بس اب لڑائی کر رہاں اور حملہ کر لو اصل میں امریکہ نے اس کو گارنٹی دے دی ہے کہ ایران کی نیوکرو فسیلیٹیز پر وہ حملہ کرے گا دوسری سائٹ سے اسرائیل نے غزہ اور رفاہ اور سائٹ پر آپریشن شروع کر دیا مارنا شروع کر دیا اس نے فلسسینیوں کو اور غزہ کے لوگوں کو کیونکہ امریکہ نے اس سے کہا ہے کہ آپریشن جو ہوگا وہ ایران کی نیوکرو فسیلیٹیز تباہ کرنا ہمارا کام ہے اس نے کہا ٹھیک ہے گارنٹی یہ لی گئی تھی کہ آپ اب بڑا حملہ نہیں کریں گے ابھی ہم اس سارے معاملے کو ہینڈل کریں گے مینج کریں گے لیکن شرط یہ ہوگی کہ آپ فلالی جنگ نہیں چھڑیں گے وہ اپنے طریقے سے چھڑیں گے اب انہوں نے اس کے بدلے جانتے ہیں کیا لیا گرین سگرر اور کلین چٹلی ہے کہ مغزہ کے لوگوں کو ماریں گے پورا فلسطین تباہ کر دیں گے مسلم ممالک جو مرضی کرتی پھر ہے ہمیں کوئی پروانی اب آپ سوچیں یہ سارا معاملہ ہوا ہے اس سارے معاملے پر ایک بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے حماس نے اعلان کیا ہے فلسطینیوں کے لیے بات سمجھنے والی ہے اتنی تباہ کن صورت حال جس کا آپ اور ہم اندازہ نہیں کر سکتے حماس نے اعلان کیا ہے کہ امیجیٹلی فلسطینی پہنچے امیجیٹلی پہنچے اور کہا بر انہوں نے پہنچے وہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر جائیں مسجد اقصہ اور اگلے تین دن تک پہرہ دیں اپنے باہم پر مسجد اقصہ کو بچائیں اب آپ سوچیں یہ کہ مسجد اقصہ کو بچانے کیلئے انہوں نے کہا کہ سرخ بچڑا گربان ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد مسجد اقصہ ہمارے ہاتھ سے کئی نکلنا جائے سارے لوگ پہنچیں اور وہاں پر جا کر افاظت کریں اتقاف کر لیں یہ سوچی الفاظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ اتقاف کر لیں وہاں پر بیٹھ جائیں سب کچھ بھول جائے عبادت کریں انہوں نے کچھ بڑا خطرناک کام کرنے والے ہیں اور یہ ایسا کام ہونے بالا ہے کہ جو شاید آج سے پہلے نہیں دیکھا انہوں نے بارننگ جاری کی ہے کہ ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے یہ چیز کیونکہ اگر سرخ بچڑا انہوں نے قربان کر دیا اور وہاں پر حالات خراب ہو گئے تو دن یہ سمجھ لیجئے گا کہ پھر یہ آخری جنگ عظیم کی طرح معاملہ چلا جائے گا اور پورے فلسطین کی تباہی میں کسی نے ساتھ نہیں دینا اب ان کو دو چیزیں سمجھ آگئی ہیں فلسطین میں ویسٹ بینک میں بھی جہاں پر مسید اکسا والی سائیڈ ہے اور دوسری سائیڈ یہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ جا کر بچائیں اکسا کو اور ساتھ ایران کا جو معاملہ ہے وہ امریکہ کے سپورد کیا اور امریکہ غالباً اس وقت حملہ کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ حملہ جو ہونے جا رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے یعنی آپ یہ سوچ لیں کہ حملہ اس وقت جو وہ کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا تباہ کن ہے اس میں غالباً انہوں نے مائکرو ویف ویپنز وہ فائر کرنے ہیں جسے ایران کے نیوکلر کو تباہ کرنا ہے اب انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ غزہ کے معاملے پر ایک ہی ملک آگئے آسکتا ہے اور وہ ہے ایران باقی سب کو تو امریکہ نے مینج کر لیا ہے امریکہ نے تمام مسلم کنٹریز کو بڑے بمانے پر مینج کیا ہے تو کوئی لڑنے کے لیے آگے نہیں آئے گا تو باقی تو سارے آسکتے ہیں سو اب صورتحال یہاں پر یہ آ چکی ہے کہ یہ لاسٹ مومنٹس ہے یہ آپ ذہن میں رکھے گا دیکھیں اتنی حالات خراب ہونے والی سیچویشن ہے کہ طیب اردگان نے اسماعیل ہانیہ کو بلایا استمبول یاد رہے اسماعیل ہانیہ کو اردگان نے نکال دیا تھا اب ہوا یہ ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو انہوں نے بلایا ہے اور وہاں پر باچی دوری اور وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ اقصہ بچا لیں وہ اردگان کے پاس پہنچے ہیں اور جا کر ان کو کہا ہے کہ اقصہ بچا لیں ہمارے آج سے سب کچھ نکلنے والا ہے اور اردگان کی تو صورتحال یہ ہے کہ وہ الیکشن بھی اس لئے آ رہے تھے کہ انہوں نے جھوٹے وعدے کیے ہم غزہ کو بچائیں گے اپنی ائر فورس وہاں اتاریں گے اپنی فوجیں اتاریں گے ہمارے پاس مزائل ہے تو لوگوں نے کہا اتنے اتنے دیفنس بجٹ آپ کا جاتا ہے اور ساری زندگی آپ نے کہا ہے کہ میں بچاؤں گا آپ قدس کو بچاؤں گا جب بچانے کی باری آئی ہے تو آپ پیٹ اپنی دکھاگر پیچھے اٹ گئے ہیں تو وہاں پر وہ ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہونے والے ہیں غزہ بچا لیں ہم سب کچھ تباہ کروا دیں گے اس کے بعد ہمارا کچھ نہیں بچے گا اب اس کے بعد اگلا مرحلہ یعنی آپ یہ سوچ لیں حزباللہ نے وہاں سے ڈرونز مارنے شروع کر دی ہے اور کافی حد تک اسرائیل کا نقصان ہو رہا ہے ان کے فوجی مر رہے ہیں دیکھیں اصل کہانی اب یہ ہے کہ یہ زیادہ دیر ان سے مینج نہیں ہو بارا اسرائیل سے وہ انہوں نے پلان کیا کیا ہے پلان انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایران کو روکنے کے لیے امریکہ سنبلہ کروائیں گے حزباللہ کو روکنے کے لیے جس طرح آپ نے دیکھا کہ فرانس برطانیہ امریکہ جارڈن ان سب نے آخر کا ساتھ دیا تھا نا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب بھی یہ ساتھ دیں گے سو اب صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ چیزیں مکمل طور پر تباہی کی طرف جاری ہیں اور ہم شاید آج سے پہلے اتنی تباہی ہم نے کبھی نہ دیکھی ہوگی جو اس وقت ہم دیکھنے جارہے ہیں دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جارڈن نے اس کو گرین سگرل دے دیا ہے امریکہ کو اور جارڈن کو خطرہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ شدید بھڑکیوں میں ہیں اب بیٹل گراؤنڈ دو چیزیں بننے جا رہی ہیں ایک ہے سیریا اور ایک ہے جارڈن کی سائیڈ کیونکہ جارڈن نے اس وقت پوری طرح اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں وہ ویسے تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل بھی مسائل چھوڑے گا تو ہم اپنی ائر سپیس سے تباہ کر دیں گے یعنی آپ لوگ کریں گے تباہ یعنی امریکہ کا دیفین سسٹم امریکہ نے جو مسائل اسرائیل کو دیا ہے امریکہ اسرائیل کو کہے گا تم مسائل مارو اور میں یہاں پر بیٹھ کر اپنے ہی مسائل تباہ کروں اور پھر میں تمہیں مزید ایٹ دوں مسائل کی پھر تم مارو پھر میں تباہ کروں یہ تماشا چلتا رہے یعنی لوگوں کے پاگل سمجھا ہوا ان لوگوں نے برطانیہ بیٹھا ہے فرانس بیٹھا ہے اور امریکہ بیٹھا ہے اور یہ سارے مل کر اسرائیل کی فازت کریں اسرائیل کا گراند پلان یہ ہے کہ میں یہاں سے فلسطین کا صفاہیہ کرتا پھر ہو سرک بچڑے والا کام ہو اکسہ کی جگہ ٹیمپل لائے اور دوسری سائیڈ کے اوپر ایران کو ہم دبوچ لیں دیکھیں ایران نے جس طرح کا حملہ کیا ہے اسرائیل پلان یہ کر رہا ہے کہ بڑے ممالک کو ہم یہاں پر لے کر آئے وہ ایران کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائے اور اتنا تباہ کن حملہ کریں اتنا تباہ کن حملہ کریں کہ سارے ممالک آپس میں مل جائیں اور پھر اس کے بعد نیٹو اور یہ باقی ممالک مر کر ان پر حملہ کر دیں چٹ دوڑیں یہ اس وقت حالات پیدا ہو رہے ہیں خطے کے اور آپ بتائیے کیا اس ساری صورتحال میں چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکلتو یہ نظر نہیں آ رہی بلکہ آپ یہ سوچئے کہ امریکہ اب کوشش کیا کر رہے ہیں ان ممالک سے بات چیت کر رہے ہیں جن کے ایران کے ساتھ یعنی باؤنڈریز لگتی ہیں یا ایران کے ساتھ باؤنڈر لگتا ہے ان کو اڈے لینے ہے اس نے کنونس کرنا ہے اور جہاں پر اس کے پہلے اڈے ہیں میڈل ایس میں ان کنٹریز کو بھی وہ کنونس کر رہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے اب سوچیں ذرا یہ جو مایکرو ویف انہوں نے ویپن چھوڑنا ہے جو اصل میں انرجی ٹرانسفر کرے گا اور سارا کچھ آپ تباہ کر دیں گے یعنی آپ نیچے بنکرز تباہ کر دیں گے ان کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیں گے سب کچھ تباہ کر دیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے اڑے گا وہ انہی ملٹری بیسز سے اڑے گا جہاں پر امریکہ نے اس وقت اڈے لیا آپ کونسا ملک آگے بڑھ کر اڈے دیتا یا کوئی نیا ملک آگے بڑھ کر ایران کے خلاف وڈے دے گا جو دے گا یاد رکھئے گا اس کی تباہی اس وقت لکھ دی گئی ہے اور اس کو تباہ انہوں سے کوئی نہیں بچا سکتا کیونکہ ایران نے اس کو چھوڑنا نہیں نہ چائنہ نے ان کو کسی بھی طرح سے لبریج دینا ہے نہ روس نے دینا ہے دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ جو مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ حالات اسرائل نے ایک انٹیلیجنس معلومات کی بنا کے اوپر انہوں نے اپریشن شروع کیا تھا اب اس میں ایک اور بھی چیز ایڈ تھی انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم اکشا کو گرائیں گے تو اس کے بعد دو عرب مسلمانوں کا رییکشن آئے گا اور وہ شاید اتنا خطرناک ہوگا کہ لوگ اپنے حکمرانوں کی نہیں سنیں گے اور کہیں گے کہ نہیں ہمیں بچانا ہے تو انہوں نے پلان یہ کیا ہے کہ انہوں نے نوٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے کہ کون کون سی کنٹریز ایسی ہیں کہ جہاں پر یہ ہو سکتا ہے اب اسرائیل کیا مینج کر رہا ہے امریکہ کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ان کنٹریز کے اوپر رکھنا ہے شدید دباؤ جہاں جہاں سے نکل سکتے ہیں ان پر پبندیاں آئید کرو ان کو دھمکیاں دو کچھ بھی کرو ان کو کہو بہت بھی زیادہ اگر تم لوگوں نے احتجاج کرنا ہے محضید اقصہ کے حوالے سے تو صرف ایک کام کرنا ہے کہ عوام آجے سڑکوں پر احتجاج کریں جیسے غزہ کے حوالے سے کیا تھا that's it اس کے علاوہ نہیں کرنا یا مضمت ہی بیان چاری کر دیں اوہ اسی کا کوئی ہنگامی جلاس ہو جائے وہاں پر ایک قراردار پاس کر لی جائے اقوام متحدہ میں کوئی ایک قراردار پاس کر لی جائے بس اس سے زیادہ اپنے کام نہیں کرنا آپ یہ سوچیں کہ سارے معاملے پر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ نتنیاو کر رہا ہے اگر نتنیاو یہ کر رہا ہوتا اور دنیا کی انٹرنیشنل اسٹیبلیشمنٹ جو ہے وہ نتنیاو کو ہٹانا چاہتی تو کیا آسان حل ہوتا ہے کسی بھی بندے کو ہٹانے کے لیے ایک سمپل کام یہ ہوتا ہے اس کے اتحادی جو ہوتے ہیں اس کسی ایک اتحادی کو آپ پیچھے کر لیں اس کی گورنمنٹ گر جاتی ہے عدم اعتماد آ جاتی ہے اس وقت سے بڑا مسئلہ آپ جانتے ہیں کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو اتحادی ہیں ان کو ساتھ رکھنا ہے اگر اسٹیبلیشمنٹ انٹرنیشنل چاہے تو نتنیاو کے جو اتحادی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو صرف وہ اتنا بیغام دے دے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں اب یقین کیجئے سارے پیچھے ہٹ جائیں گے اور اس کی گورنمنٹ تیس منٹ کے اندر اندر گر جائے گی دیکھیں سب سے بڑی اس وقت تباہی یہ ہو رہی ہے کہ اسرائل کی پوزیشن یہاں پر اس وقت بڑی ویک ہو چکی ہے اس ویک پوزیشن کو وہ ڈومینٹ کروانا چاہتا ہے اور اس کے لئے اس کو بڑی جنگ چاہیے اور یہی اسرائل نے کیلکولیشن کر کے رکھی ہے کہ اگر مجھے محزید اقصہ کو گراہ کر اپنا ڈیمبل بنانا ہے تو مجھے ایک کام بلکل ارجن بیسس پر کرنا ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کام کیا ہے جو وہ ارجن بیسس پر کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے وہ کام یہ ہے کہ تیسری جنگ عظیم چھیڑی جائے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں جب مسلم کنٹریز آپس میں تباہی کا شکار ہوں گی خاص طور پر یاد رکھے گا ان مسلم کنٹریز کے اندر وہ ایک نئی جنگ شروع کریں گے جہاں ان کو لگے گا کہ یہ کوئی مدد کرنے کے لئے آ سکتے ہیں یا ان کی کوئی طاقت فوجی یا ائر فورس کی بڑی ہے یا وہاں پر کوئی صورتحال ہے وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ گھڑ بڑ کرنی ہے تاکہ کوئی ہمارے خلاف نہ آ سکے اور نہ مسید اقصہ کو بچانے کے لئے کوئی مدد کرنے کے لئے آ سکے اب آپ اگر گوھر کریں تو جو جو ممالک ہیں آپ نے صرف گوھر کرنا ہے آج سے کل سے نہیں آج سے گوھر کریں کہ اگلے چند دن میں ان ممالک میں کیا ایکٹیوٹیز ہونے والی ہیں یعنی ان کے اوپر انٹرنیشنل کیا ستب ٹریشر آ رہا ہے کیا وہاں گفتگو ہو رہی ہے کیا وہاں سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے آپ صرف گوھر کریں گے تو آپ کو ان کنٹریز کا نام پتا چل جائے گا جن کے اوپر اس وقت تلوار لٹک رہی ہے کیونکہ عوام دیکھ رہی ہے اور مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ وہ مدد کرنے کے لئے جائیں گے اقصہ کے اور ایک دفعہ یاد رکھے گا یہ مسجد اقصہ کو انہوں نے نقصان پہنچا دیا تو پھر اس کے بعد آپ بھول جائیں بھول جائیں کہ یہ دنیا میں امن رہے گا پھر اس کے بعد بڑی جنگ ہوگی وہ مسلم ممالی کو کنٹرول انہوں نے کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیا صورتحال ہوگی اس کا اندازہ آپ کو آنے والے وقت میں پتا چل جائے گا فیلحال معاملات اس طرح جا رہے ہیں کہ ہمیں بہت بہت خطرناک تباہی کی طرح جا رہے ہیں اور اس میں آئرین ڈوم کا مسئلہ اب یہ پیدا ہو گیا اسرائیل کو وہ چاہ رہے ہیں کہ معاملات آئرین ڈوم سے بڑھ کر اگلے لیبل تک چلے جائیں جہاں سے صرف تباہی کی شروعات ہو اور مسلمان آپس میں لڑ پڑے میرے طرف کوئی نہ آنے پائے حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں